بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی جی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں اس ذریعی تھریڈ کے ساتھ گھر میں ہی سمپل مشین سے گلے کا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو کس طریقے سے اس ڈیزائن کو بنانے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بکرم لیا ہے اور بکرم کو میں نے فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اس بکرم کی چڑھائی جو میں نے لی ہے وہ فولڈ کرنے کے بعد چھے انچ لی ہے کھولیں گے تو بارہ انچ ہو جائے گی اور گہرائی اس کی جو میں نے لی ہے لمبائی جو میں نے لی ہے وہ لی ہے تقریباً تیرہ انچ اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس بکرم کو رکھنا ہے اور کھلی سائٹ سے ایک نشان آپ نے لمبائی میں لگانا ہے ساڑھے پانچ انچ پہ ترچہ یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے ملا دینا ہے سکیل کی مدد سے اب یہاں سے ہم بکرم کی کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے بلکل آرام سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے کہ یہ بلکل ایک برابر کٹنگ ہو بہت ہی خوبصورت یہ نیک ڈیزائن بن کے تیار ہوگا آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہ دیکھئے بکرم کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس طرح سے تو یہ بکرم کچھ اس طریقے سے دیکھے گا اب آپ نے کمیز پر آئرن کر کے بلکل درمیان میں ایک کلائن بنا لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ بکرم پر بھی درمیان میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اچھا اس گلے کو ہم نے الگ سے کپڑے پر اٹیچ نہیں کرنا ٹھیک ہے کمیز کی اُلٹ سائٹ پر اس بکرم والے گلے کو ہم درمیان سے درمیان ملاتے ہوئے اس طرح سے رکھیں گے کمیز کا درمیان اور بکرم والے گلے کا درمیان ملاتے ہوئے آئرن کر کے اس بکرم کے گلے کو ہم کمیز کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے کمیز کی اُلٹ سائٹ پر ہم نے اس بکرم کے گلے کو اٹیچ کرنا ہے اب بلکل درمیان میں ایک سیدھی لائن ہم ڈراؤ کریں گے اب ہم یہاں پر تقریباً پونے انچ کے گیپ سے لائنز لگائیں گے ٹھیک ہے آپ یہ گیپ ایک انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں سوہ انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں اور آدھے انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں طرف آپ نے ایک برابر نشان لگانا ہے ٹھیک ہے ایک انچ کا اگر آپ نے گیپ لکنا ہے تو ایک ایک انچ پر آپ نے اس طرح سے دونوں سائٹ پر بکرم پر نشان لگانا ہے اور ان نشانوں کو سکیل کی مدد سے اس طرح سے ہم سیدھا کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں پورے بکرم پر اسی طرح سے میں نشان لگاتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو مارکنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھئے یہاں پہ میرے پاس ہے یہ زری تھریڈ اس دھاگے کو ہم نے فرقی میں بھرنا ہے تو ڈبل آپ نے اس دھاگے کو بھرنا ہے ڈبل دھاگہ ہم کس طرح سے آسانی سے شٹل میں بھر سکتے ہیں اس پر میں ویڈیو پہلے بنا چکی ہوں وہ ویڈیو آپ کو چینل پہ مل جائے گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب آپ نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے سلائی آپ نے اوپر سے سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اوپر لا کے ہی سلائی کو آپ نے اینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے سے آپ نے سلائی کو سٹارٹ نہیں کرنا اور نیچے آپ نے اینڈ نہیں کرنا تو درمیان سے دیکھیں میں نے سلائی سٹارٹ کی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں نوک کے پاس لا کے اب میں سلائی کو گھما دوں گی ٹھیک ہے سوئی نیچے ہی ہے اب اس طرح سے ہم سلائی کو گھما دیں گے اور ڈبل سلائی لگائیں گے جو پہلے ہم نے سلائی لگائی ہے اس سلائی کے اوپر ہی آپ نے سلائی لگانی ہے بلکل آرام سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ دھاگا نہ ٹوٹے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ جتنی بھی میں نے لائنز لگائی ہیں ان لائنز پر اسی طرح سے میں سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں ایک سائٹ پر سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دوسری لائن پر اسی طرح سے میں سلائی لگاؤں گی اوپر سے ہی سٹارٹ کروں گی نیچے لے جا کے دوبارہ سے سلائی کو گھما دوں گی اور اوپر لا کے ہی اینڈ کروں گی تو یہ بہت ہی فینشنگ کے ساتھ ڈیزائن بنے گا اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ بھی اپنے سادے سے ڈریس پر اس نیک ڈیزائن کو بنا کے اپنے ڈریس کو بہت زیادہ خوبصورت اور سٹائلش بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے سب ہی لائنز پر ہم سلائی لگائیں گے اوپر سے ہی سٹارٹ کریں گے اور اوپر ہی لا کے سلائی کو اینڈ کریں گے اب کمیز پر نیک ڈیزائن بنانا ہے تو نیک ڈیزائن آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر گول گلہ بنایا ہے اور کمیز کے ساتھ کے ہی کپڑے پر بکرم کے گلے کو اٹیچ کر لیا ہے اور سائٹ سے کپڑا فولڈ کر کے سلائی لگا لیا اب اس گلے کو میں نے درمیان سے فولڈ کیا آئرن کر کے درمیان میں ایک لائن بنا لیا اور اوپر ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیا تو یہ دیکھیں کمیز پر بھی ہم نے درمیان میں آئرن کر کے ایک لائن بنائی تھی اور اوپر ایک کٹ لگایا تھا تو کمیز کا درمیان اور اس بکرم والے گلے کا درمیان ملاتے ہوئے پہلے سائٹ پہ ہم پنز لگائیں گے درمیان میں بھی ہم پنز لگا لیں گے اور اس کے بعد پورے گلے کی گولائی میں ہم نے سلائی لگانی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ اس طرح سے پہلے پنز لگا کے اس گلے کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اب دیکھیں ایک سائٹ سے پہلے میں پن کو نکال دوں گی اور بلکل بکرم کے سائٹ سائٹ پر آپ نے سلائی لگانی ہے سلائی آپ نے کپڑے پر لگانی ہے بکرم پر نہیں لگانی تو پورے گلے کی گولائی میں میں سلائی لگاؤں گی اور دوسری سائٹ سے بھی پن کو نکال کے سلائی کو کمپلیٹ کرلوں گی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب تھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے باقی درمیان سے ایکسٹرا کپڑے کی ہم کٹنگ کر دیں گے اور پورے کپڑے میں ہم چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ کٹ آپ نے کپڑے پر ہی لگانے سلائی پر نہیں لگانے اور اس کے بعد اس گلے کو ہم پلٹا دیں گے کمیز کی اُلٹ سائیڈ پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے اس گلے کو پلٹا دینا ہے کمیز کی اُلٹ سائیڈ پر اور پیچھے کی طرف آپ نے ترپائی کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ اس طرح سے ستارے لگائے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں آپ کوئی بھی گولڈن کلر کا موٹی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس دھاگا جو تھا یہ گولڈن تھا ٹھیک ہے ویڈیو میں اتنا ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ گلہ بہت ہی خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے آپ چاہیں تو اندر کی طرف گولڈن کلر کی لیس بھی لگا سکتے ہیں گلے میں لیکن میں یہاں پہ سادہ ہی رکھوں گی اس نیک ڈیزائن کو تو دیکھیں کتنا خوبصورت نیک ڈیزائن بن گیا ہے تو کیسے لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائکو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ